بسم اللہ الرحمن الرحیم کو توڑا آج تک پاکستان میں کسی بھی سیاستدان نے یا کسی بھی شخص نے پاک افواج کے خلاف اتنی حد تک آمیز اتنی متاسبانہ اتنی حقیرانہ دفتگو نہیں تھے لیکن اس کے بعد بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے تمام ادارے سٹو پیئے وے سو رہے ہیں اس کے بعد جو پاکستان میں عدم اس حکام پیدا کرنے کے لیے تمام اپوزیشن کی شکست خوردہ جماعتوں نے ایک اتحاد بنایا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اس کے جو دوسرے سرغنہ ہے جو پاکستان کی عدالتوں اور حکومت وقت کو بے وقوف بنا کر کے پاگل بنا کر ان کے اپنے علاج کا بہانہ بنا کر یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس کے بعد مولانا نے اس میچ کی بیٹنگ کا آغاز کیا اس کے بعد نواز شریف نے اس کے پاس ان کا ساتھ دیا ونڈ ڈاؤن نواز شریف صاحب آ گئے نواز شریف کا یہاں پہ ہم نواز کے طور پہ ساتھ دے رہی ہیں ان کی صاحب دادی بیگم مریم سبزہ راوان صاحبہ سوال یہاں پہ یہ تھا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اور ان لوگوں سے جو اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ لکھتے ہیں اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ زہر فشانی اگر یہ زبان یہ لہجہ یہ انداز مولانا فضل الرحمن یا نواز شریف جو کہ بڑے بڑے صوبوں کے نمائندے ہیں یہ وہاں پہ اپنی ایک اکثریت رکھتے ہیں ایک لسانی بنیادوں پہ نام مسلم لیگ جب ان سے بات کی جائے ان سے احتساب کے بارے میں پوچھا جائے جوٹی ہوئی رقم کا حساب مانگا جائے تو نعرہ لگا دیتے ہیں جاگ پنجابی جاگ اس کے بعد مولانا فضل الرحمن جب ان سے ان کے کیے ہوئے بدعمالیوں کا ان کی کی ہوئی کرپشن کا حساب مانگا جائے تو ان کو اور ان کے لوائقین کو اسلام خطرے میں نظر آتا ہے ایک مسلم لیگ کا نام رکھ کر پنجابی اور ایک لسانیت کی بات دوسرے مولانا فضل الرحمن اپنی ذاتی بدعمالیوں بدکالیوں کو چھپانے کے لیے اسلام کا استعمالی مجھے سے یہاں پر اپنے تمام یہاں پر اپنے تمام ان ازاروں سے میں مخاطب ہوں کہ آج آپ کو سوالیہ نشان بنا کر پوری دنیا میں جگتائی کی جا رہی ہے اس کے بعد پاکستان کا نمبر ہے کل وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ نواز شریف علطاب حسین دو اپنے بننا چاہتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ علطاب حسین نے اگر ملک اخلاق بات کی آپ نے اس کو بینٹ کیا بلکل صحیح کام کیا بہترین کام کیا لیکن آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے چوبیس اگرس کو فضل الرحمن صاحب نے جو جو باتیں کی وہ سوشل میڈیا کے رستے یا الیکٹرونک میڈیا کے رستے آپ کے کھانوں تک آئیں ہوں گی لیکن آج تک کسی آفیسر نے کسی حکومتی نمائندے نے لکش آئی نہیں کی ایسا کیوں ایسا کیوں اگر ایک انصاف کا پیمانہ اس کراچی شہر کے لیے ہے اس صوبہ اس سندھ کے لوگوں کے لیے ہے تو وہی انصاف کا پیمانہ پاکستان کی حدود میں جغرافیا میں رہتے ہوئے ہر ہر شخص کے لیے ہونا چاہیے چاہے وہ شمالی وزیرستان میں علی وزیر ہو چاہے وہ شمالی وزیرستان کا موسن ہو چاہے وہ جو پشتون رہنما بن کے آگیا تھا منظور پشتین ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں اگر میں پاکستان سے خلاف بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے الیکٹرونک میڈیا پہ میرا بائیکاٹ ہونا چاہیے دوسرا میرے آفیس کو سیز کر دینا چاہیے اس کے بعد میرے تمام اساسیں منجمت کر دینا چاہیے اس کے بعد میرے یا مجھ سے وابستہ تمام لوگوں کو جو ابھی بھی میری حمایت میں ہیں اگر میں پاکستان کے خلاف ہوں ان کو بھی پابندے سلاسل کر کے ان کے کپڑے اتار کے ان کو نوے نوے نہیں ایک سو نوے دن کے لیے پابندے سلاسل کر دینا چاہیے لیکن یہ انصاف پر سب کے ساتھ ہونا چاہیے ابھی میرا حمومت وقت سے اس پاکستان کے ان اداروں سے مطالبہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سالمیت کو بیرونی اور اندرونی تمام خطرات لہا ہے تو فوری طور پر مولانا قضل الرحمان اور ان کے زیر سایہ یا ما تحت ہندوستان کے برملہ ایجنٹ جس کے بارے میں ہندوستان کی پارلیمنٹ ایک وزیر کل کہتا ہے کہ نواز شریف تو نواز شریف کے خلاف اس کی نام نہاد مسلم لیگی جماعت سے خلاف ایک مضمم ایک بھرپور ریاستی آپریشن کا آغاز کیا جانا چاہیے یا تو نواز شریف پاکستان کے ساتھ یا نواز شریف پاکستان کے خلاف اس بنیاد پر نواز شریف سے بات کی جانی چاہیے آٹھ کی اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو صرف مولانا فرز الرحمان کی جو چوبس ستمبر سکھر جامع حمادیہ مندلگا سکھر کی تقریر ہے اس کے کچھ حصے دکھاؤں گا اور یہ سوال اپنے سننے والوں پر میں چھوڑ دوں گا کہ اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مولانا فرز الرحمان کو اسلام کی فکر ہے یا اسلام آباد میں اپنے نہ ہونے کی فکر ہے ہم تو نہیں لیں گے ان شاء اللہ ہم تو ایک ایک حساب لیں گا بھئی ہم تو ایک ایک حساب لیں گا بھئی ان شاء اللہ ان شاء اللہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اس طرح ملک میں غلام بن کر رہ رہے ہیں ہم نے جس گھاڑ سے پانی پیا ہے وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتا میں ریاست میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور بخدا بڑے بڑے احدوں پر فائض لوگ بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے ہاتھ کو محترم سمجھتا ہوں بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے ہاتھ کو محترم سمجھتا ہوں بڑے بڑے رینکوں والوں سے بھی اپنے ہاتھ کو محترم سمجھتا ہوں تو سیدھے ہو جاؤ تو ہم تو پہلے سے سیدھے اور اگر پکڑ ہو گیا تو پہلے اگر ہم پکڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشن ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشن ہو جائے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشن ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشن ہو جائے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حشن ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حشن کر據